حضرت ہم لوگ نے سنا ہے کہ یہ چوبیس کو آپ لوگ لیڈیز لوگوں کا پروٹیسٹ آرینج کر رہے ہیں اور ساعت تین بہے سے لے کے چھے بہے تک اس کا کچھ ڈیٹیل بتائیں ہمارے آلی جناب الحاج بیزید زمیر احمد خان صاحب کی زیر سر پرستی اور آپ کی والدہ کی صدارت میں عیدگاہ جدید مومن پورا میسور روڈ میں چوبیس جنوری دوہزار بیس کو ساڑھے تین بجے سے لے کر شام کے چھے ساڑھے چھے تک انشاءاللہ بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ ہونے والا ہے صرف خواتین کا چونکہ آپ نے دیکھا کہ مختلف میدانوں میں مختلف چوراہوں پر مردوں کا ہو رہا ہے اور اس میں خواتین جمع ہو رہی ہیں لیکن مستقل طور پر خواتین کا احتجاج ہمارے اس پورے شہر میں کہیں بھی نہیں ہوا ہمارے سیاسی قائد اور دوسرے علماء کرام اور ہمارے جتنے بھی تنظیموں کے ذمہ دار ہیں انہوں نے سوچا اور غور و فکر کیا کہ کیوں ایک بڑا احتجاج ہمارے اس شہر کے طرف سے عیدگاہ جدید میں کیا جائے اس سلسلے میں الحمدللہ ہمارے عملی صاحب اور اس علاقے کے پورے احباب مل بیٹھے اور مل بیٹھنے کے بعد فکریں کیے فکریں کرنے کے بعد یہ کوشش ہوئی کہ ہمارے اس علاقے میں بھی ایک پورے عورتوں کا مکمل بڑے پیمانے پر احتجاج کریں جس کا ایک انشاءاللہ ضرور اثر ہوگا چونکہ جہاں مرد ففٹی پرسنٹ ہوں وہیں ہمارے اس ملکی قواتین بھی ففٹی پرسنٹ ہیں جہاں مردوں کا رول رہا ہے اس سے کہیں زیادہ قواتین کا بھی رول رہا ہے اب ہمارے اس شہر میں اگر قواتین بھی احتجاج اپنے طور پر کر رہی ہوں اسٹیج پر بھی قواتین ہوں اور سامنے والے آڈینز بھی قواتین ہی ہوں تو اس سے ایک اچھا میسیج پہنچ سکتا ہے حکومت کو جس کی وجہ سے یہ سارا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے بس میں ہمارے اس مجسور روڈ کے ہی نہیں بلکہ نائن ہرلی ہوں یا دوسرے علاقے کے قواتین ہوں جہاں کہیں بھی وہ قواتین بنگلور کی ہوں میں ان سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس دھرنے میں حصہ لیں چونکہ یہ کسی ایک فرد کا نہیں ہے یاد رکھیں نہ تو یہ سیاسی قاہدین کا دھرنہ ہے نہ یہ علماء کا دھرنہ ہے نہ یہ کسی تنظیم کا دھرنہ ہے یہ عوامی دھرنہ ہے ہمارے وہ طلبہ جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ہوں یا مولانا ابوالکلام آزاد کے طلبہ ہوں یا جے اینیو کے طلبہ ہوں یہ ان کی تحریک ہے یہ طلبہ کی تحریک شروع ہوئی تو الحمدللہ یہ آگے بڑھ رہی ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کسی سیاسی تنظیم کی تحریک نہیں ہے بلکہ ایک عوامی تحریک ہے جیسے جنگ آزادی میں ایک تحریک عوامی تحریک رہی تو اس میں رب زلجلال نے ہمارے اس ملک کو آزادی عطا فرمایا اسی طرح چونکہ یہ سی اے اے کا جو قانون ہے یہ کالا خانون ہے آپ ستر سالہ تاریخ میں دیکھ لیں کبھی بھی ہمارے اس ملک میں مذہب کی بنیاد پر کوئی قانون نہیں بنایا گیا تھا یہ سی اے یہ پہلا قانون ہے جو مذہب کی بنیاد پر بنائے جانے والا قانون ہے اس سے ہمارے ملک کو بھی خطرہ لاحق ہے ہمارے ملک کے آئین کو بھی خطرہ لاحق ہے آگے چل کر بہت ساری دشواریاں پیش آ سکتی ہیں تو اس وجہ سے میں ہمارے ملک کے نہیں بلکہ ہمارے خاص طور پر اس شہر بنگلور کی تمام خواتین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اس احتجاج کو کامیاب بنائے اور پورے جذبے کے ساتھ آئیں اور جیسے بھی آپ آ سکتی ہیں یہاں پہنچ سکتی ہیں میسور روڈ عیدگاہ جدید جو مومن پورا پہ موجود ہے وہاں آپ تشریف لاکر کامیاب کروائیں موسیقی